اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آفی اسکر اور میرے ساتھ ہیں جی بلکل میں ہوں محمد فائک امیر کرتے ہیں کہ آپ کا ویکنڈ بہت چاہ گزرا ہوگا اور آپ نے اس ویکنڈ کو بڑا اچھی سے انجوائی کیا ہوگا اور جب ویکنڈ سرے جاتا ہے اس کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب منڈے آتا ہے کیوں آفی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ویکنڈ آ رہا ہوتا ہے تو آپ بڑا ایک سائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ویکنڈ کو ہم نے انجوائی کرنا ہے لیکن ج ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور جب پھر پیر آتا ہے اور پیر کو جب آپ نے جانا اور اپنے کاموں کی طرف تو آپ کو تھوڑی سی علجن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو بڑا عجیب بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے پھر سے وہی روٹین وہی ٹاف روٹین ہمیں پورا ویک پہ کام کرنا پڑے گا اور وہی ساری باتیں سننا پڑے گی آفیسز میں جو باتیں ہوتی ہیں جو سکول جانے والے بچے ہیں اور اسی طرح جو کالیگ یونیورسٹی جانے والے سٹوڈ ویکنڈ کا آغاز بہت اچھے سوڑا تو پورا ویکنڈ بہت اچھا گزرتا ہے اور ویکنڈ کا آغاز کیوں نہ اچھا ہو بہت اچھے خبروں کے ساتھ اصل میں فائے کہ ایک چیز میں اور بتاتی چلوں کہ ہماری جو ہماری جو ہماری جو آہ 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 جو لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی جو چھٹی ہے نا یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ کل منڈ ہے اور کل وہی سارا سٹریسول ڈے سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ اپنا ویکنڈ بھی سہی 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 نجوئے نہیں کر پاتے اور زیادہ چھٹی والے دن ہم وہ سارے ویکنڈ کے کام کرتے ہیں جو بڑے پینڈگ پڑے ہوتے اور پورا دن وہ ان کاموں میں ہی گزر جاتا ہے لیکن کل کا جو سنڈے کا دن تھا وہ بڑا سپیشل تھے اس حوالے سے بھی جیسے پہلے پی ایسل کا میچ تھے اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کے میچز تھے اور پی ایسل کے میچز ابھی ہونے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ سا جو سب سے اچھی خبر ہے پاکستان نے دو ہزار بیس کا ورلڈ کپ کبرڈی ورلڈ کپ جیت لیا ہے انڈیا کو شکست دے کر کبرڈی ورلڈ کپ پہلی مرتبہ اپنے نام کر لیا جو اس کے بڑے ہی خوشی کی بات ہے یہ ٹائٹل اپنے نام کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستانی ٹیم کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے شہریوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی اور لاہور کے پنجاب سٹیڈیم میں ہونے والا کبرڈی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو اکتالیس کے مقابلے میں تینٹالیس پوائنٹ سے شکست دے کر کبرڈی میں برتری حاصل کر لیا ہے اور جی یہ میچ بڑا سنسنی خیز بھی تھا کیونکہ اس میچ میں بہت سارے مطلب کے ریفری نے بہت زیادہ ہاف کے وسط میں پاکستان کی جب ٹیم کھیل رہی تھی تو کافی دفعہ میچ رکا بھی ہے کیونکہ ان کو بعض اوقات لگا کہ یہ میچ میں کچھ غلطی ہیں یا کچھ مطلب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد ریفری نے ریویو پوائنٹس لیا اور ریویو پوائنٹس کے بعد میچ سے دوبارہ سٹارٹ ہوا لیکن آخر کار پاکستان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور اس کے ساتھ آفی اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میچ چاہے کرکٹ کا ہو یا ہاکی کا ہو یا کوئی بھی ہو کبڑی کا ہو انڈیا پاکستان کا جب مقابلہ ہوگا نا تو لوگوں کا انٹرسٹ تو گین ہوتا ہے اور لوگ بہت شوق سے دیکھتا ہے بلکل جناب اور اس طرح یہ بھی سننے میں آیا ہم نے دیکھا بھی کہ کبڑی کا یہ فائنل مقابلہ کئی مرتبہ تاخیر کا شکار بھی ہوا اس کی وجہ انپائٹس کی جانب سے دیے جانے میں چند فیصلے تھے جن کو کبھی انڈیا اور کبھی پاکستان کی ٹیموں کی جانب سے چیلنج کیا گیا لیکن آخر کار پھر وہ ریویو کے بعد جب پھر دوبارہ سے میچ شروع ہوا تو پاکستان نے پھر برتری حاصل کی بعض اوقات لگا بھی کہ پاکستان یہ میچ ہار رہا ہے لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو پاکستان کے کپتان محمد ارفان تھے انہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا اور پاکستان کو دکھایا کہ ہم کھیل سکتے ہیں اور بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں اور فائنلی پاکستان یہ میچ جیت کیا اور جو باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں جو ٹیمز آئی ہوئی ہیں انہوں نے لاہور کی سپیشلی بہت زیادہ تعریف کیا پاکستان کی سکیورٹی اور اوورال ان کا فیڈبیک بہت پوزیٹیف تھا بلکل جن کا فیڈبیک بہت پوزیٹیف تھا انہوں نے پاکستان گورنمنٹ پاکستان کی جو سکیورٹی فورسز ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کی جو سکیورٹی ہے واقعی میں بڑی اچھی سکیورٹی ہے اس کے علاوہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ میچ کھیلا گیا اس سے پہلے بھارت میں یہ میچ کھیلا جاتا تھا اور مختلف دوسرے مالک کی ٹیم میں ہی پاکستان میں آئی اور پاکستان میں آکر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اسپیشلی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو عوام ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں مطلب کہ بہت مہمان نواز ہیں اور انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا موسیقی فائک ایک چیز بتاؤں سیچڈے جو ہمارا گزرینہ ہفتے کا دن وہ بہت ایکسائٹنگ تھا کیوں کیونکہ سیٹی میں ہمارے پی ایم نے ہمارے جو وزیٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ایک گہمہ گہمی کا منظر تھا لوگوں میں ایکسائٹمنٹ تھی یہاں پر تھوڑا اور طرح سے پروفیشنلزم ہے یہاں پر تھوڑی اور طرح سے ایکسائٹمنٹ شوکی جاتی ہے لیکن سب کو خوشی اتنی تھی کہ پی ایم جو ہمارے مران خان سب کے فیوریٹ وہ آج سیٹیڈے کو انہوں نے وزیٹ کیا تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بلکل اور پی ایم صاحب جب آئے ہیں مطلب کہ پنجاب سیٹیز آثورٹی کا جب انہوں نے دورہ کیا تو ان کی پرسنالٹی تو خود تو ماشاءاللہ کافی اچھے لگتے ہیں ہمیں بھی لگتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے پنجاب سیٹیز آثورٹی کا دورہ کیا اور اس حوال سے جو اکپن ناصر خان صاحب ہے چیف اپریٹنگ آفیسر اور اس کے علاوہ منیجنگ ڈیریکٹر ہیں پنجاب سیٹیز آثورٹی کہ انہوں نے مختلف شہبازاتوں کو دورہ بھی کروایا اور کافی انہوں نے اتمنان کے اظہار کیا اور سیٹیز آثورٹی کی بک ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی جو مہمان آتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے ویوز لیا جاتے ہیں اس پر کومنٹ بھی کیا ویری امپریسیو کا کومنٹ کیا بڑا اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گلوبل پورٹل تھا اس کا افتتاح بھی کیا اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان سے جو باہر شہری اس وقت موجود ہیں پاکستان کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں اس گلوبل پورٹل کے ذریعے اپنے پروبلمز کو سوال کروا سکتے ہیں ہم لوگوں کا جو تھا گروپ فوٹو بھی ہوا اور صرف ایک وزراء نہیں تھے اس کے اندر ظلفی بخاری اس میں فیاز الحسن چوہان اور چودری سرور ہمارے گوارنر جو ہیں اور دیگر وزراء نے بھی شرکت کی تھی اور اسمان بزدار ساب بھی ساتھ تھے اور انہوں نے اس کو state of the art اس سیٹ اپ کو قرار دیا اور ایک اچھا بہت تھی اچھا وزیت پوزیتیو وزیت تھا اور انہیں دپارٹمنٹ کو کافی سراہا اور کہا کہ ایسی دپارٹمنٹ ہونے چاہیے پاکستان میں اور یہ ایک جدید ٹکنالوجی کا طرف جا رہا ہے یہ پاکستان جی بلکل جناب خواتین بات کی جاتی ہے خواتین کی تو خواتین بھی کہا جاتا ہے کہ آج کل کی دور میں ہر شعبے میں ہر دپارٹمنٹ میں پیش پیش ہیں ہر کام کرنے میں سب سے تیز ہیں جیسے آپ ہی تو ہر کام کرنے میں تیز ہوتی ہے لیکن فائق اصل میں بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبہ میں پھر بھی ہماری خواتین کی تعداد بہت کم ہے بلکل اس طرح ہی ہے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے خواتین موجود ہیں جنہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی نا صرف انہوں نے پاکستان میں اپنا نام کمایا بلکہ پورے ورڈ میں انہوں نے پریزنٹ کیا پاکستان کو اور بہت اچھے اچھے کام کے ٹکنالوجی کے حوالے سے بہت سارے ایسے انیشیٹیو لیے جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین بھی سائنس اور ٹکنالوجی میں بہت آگے ہیں لیکن فائک میں ایک چیز آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان میں پھر بھی اگر دیکھا جائے نا کمپیرٹیو لی ادھر کانٹریز سے پاکستان میں خواتین کی جو سائنس اور ٹکنالوجی میں تعداد بہت کم ہے بہت کام ہے اس لیے صرف یہ کہ اس میں ہم سوسائیٹی کا پریشر تو چلو جو ہے وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے خواتین جو ہیں انہوں نے تو آگے جانا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اگر وہ اس میں اچھے مارکس لے کے آگے بڑھ بھی جاتی ہیں لیکن وہ خود بھی اس کے اندر جو ہے وہ آگے موف نہیں کرتی ان کو فلیکسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے وہ خود بھی نہیں چاہتی ہیں کہ وہ آگے 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 ہیں دیکھیں اگر خواتین کو پریفرنس کریں اگر آپ کے گھر میں جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں اور میرے خیال کے مطابق سائنس اور ٹکنالوجی میں خواتین کا نہ جانا بھی کچھ سپورٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ممکن ہو کچھ اپرچنٹیز بھی اویل نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں اپرچنٹیز تو کافی ہیں اور خواتین بھی اس میں کافی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو اس میں سے کچھ خواتین کا ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ ایسی کون سی خواتین ہیں جو پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ورڈ میں انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی اور اس کے علاوہ سپیس میں بھی اور بہت ساری ایسی ٹکنالوجی کے حوالے سے شعبیں ہیں جس پر اپنا نام کمایا بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب پاکستان کی ایک خاتون ہے جناب ڈاکٹر فوزیا وسیم ڈاکٹر فوزیا وسیم وہ پہلی خاتون ہے پاکستان کی جنہوں نے سائبر سیکیورٹی میں پی ایچ ڈی کی ان کا تعلق سندھ کے ایک دہی علاقے سے تھا لیکن انہوں نے بہت محنت کی بہت مطلب کے ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے سائبر سیکیورٹی میں پی ایچ ڈی کی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں زرتاج وسیم کی تو زرتاج وسیم بھی ان خواتین میں شامل ہیں جن کا تعلق ایک متوسط طبقے کے ساتھ ہے کہا چاہتا ہے کہ ان کے فادر ایک انجینئر تھے اور انہوں نے بھی انفرمیشن ٹکنالوجی میں ایڈوکیشن حاصل کی ہے اور ان کا جو سب سے بڑا کام یہ کہ پاکستان سپیس سائنس ایڈوکیشن سینٹر قائم کیا ہے جہاں پر وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کاریئر کاؤنسلنگ بھی فراہم کرتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو نہ صرف سٹیڈی کی طرف جانا سائی ہے بلکہ پیٹیکلی ورک زیادہ کرنا سائی ہے اور ان کا یہ سپیس ایڈوکیشن سینٹر قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو موقع ملے اور وہ جو سپیس سائنسز کے حوالے سے خلا کے حوالے سے تحقیقات کریں اور ریسرچ کرنے کے بعد یقینا خواتین اپنا نام بنا سکتی ہیں ازر تاج وسیم کی بات تو ہم نے کری لیا اس کے علاوہ ایک اور خاتون تسنیم زہرہ حسین بلکل تسنیم زہرہ حسین جنہوں نے فزیکس میں بڑا نام کمایا سوپر گریوٹی کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی لکھی اور ریسرچ مطلب کے ورڈ کے اوپر ایک کانفرنس اس میں بھی انہوں نے ریسرچ پیش کی اور 2013 میں انہیں ریسرچ سائنس فیسٹیول میں انہیں دنیا کے نام اور سائنس دانوں کی جانب سے مدعو کیا گیا اور فیسٹیول کا مقصد دنیا بھر میں اوپر سائنس دانوں کو مطارف کرانا تھا اس لیے اس پلیٹ فارم پر سب کو جمع کیا گیا اور اس کانفرنس کا نام ورڈ ائر اور فزیکس تھا جس میں ان کو جنہوں نے پریزنٹ کیا نمائندگی کی پاکستان کی اور پریزنٹ کیا فزیکس کے حوالے سے جو بھی ان کے پاس ریسرچ تھی اور اس کو اس پلیٹ فارم پر جا گیا اور فائک ان کی جو ریسرچس ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو میگزین ہیں ان میں شائع بھی کی جاتی ہیں مختلف قسم کی میگزین میں شائع بھی کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریسرچ کو پاکستان کے اندر نہ صرف ملک بین الکوامی سطح پر بھی اس کو مانا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوڈنٹس ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور مزید اس کے اوپر بھی کام چل رہے ہیں موسیقی 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 فائک ایک مزید کی خبر سجاد علی کا جو گانہ ہے نیا بارش آپ نے دیکھا ہے بارش ویسے ہاں گانہ تو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے لیکن بارش کے حوالے سے وہ گانہ ہے بارش تو یقینا لوگوں کو پسند ہوتی ہے لیکن بارش میں جو مرد حضرات ہیں اکثر ان کو مشکلات بھی ہوتی ہیں گھر سے جب باہر نکلتے ہیں کوئی سودا سلف لانے کے لئے اور سجاد علی کا یہ گانہ جو ہے اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ان کا بیٹا ان کا جوانی کا جو ایرا ہے نا وہ پرفارم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ریما ہے اس موسیق ویڈیو میں اور اس موسیق ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے ویوز بھی اس کے بہت سارے آ چکیوں میں ہیں اور اس کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ریما جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور جس کے دکھ میں یہ بارش والا گانہ جو ہے آپ کو بارش میں منزلی موسیقی موسیقی اچھا فائک ایک چیز مجھے بتائیں بلوگز یوٹیوب بلوگز کو فالو کرتے ہیں جی میں کرتا ہوں اور ویڈیوز بھی اکسر ہم بناتے ہیں اور اپنی ویڈیوز بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لازمی یوٹیوب یا فیس بک پر ہم اپلوڈ ضرور کرتے ہیں اور آپ کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ان کے لئے ایک فیوریٹ ارفان جنیجو کی طرف سے افسوسناک خبر ہے تھوڑی سی مطب ان کے لئے ایک ہارٹ بریکنگ ہے جو ان کے فینس کے لئے فینس کے لئے ایک افسوسناک خبر ہے لیکن ان کے لئے نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ویڈیوز بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کیا کروں گا یوٹیوب پر انہوں نے اس کا مطلب کہ ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب کسی بھی وارٹ فنکشن میں نہیں جائیں گے انہوں نے ٹویٹر کا استعمال ختم کر دیا ہے بلکہ سوشل میڈیا کو انہوں نے بالکل اس سے بائی کار کرنے کا فیصلہ کی ہے بائی کار نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے اس کو قویٹ کر دیا ایک طرف سے انہوں نے کہے کیمرے کا استعمال بھی میں نے کام کر دیا ہے اور میں کسی وارٹ فنکشن میں تقریب میں میں نہیں جاؤں گا اور اس چیز کا احساس انہیں اس لیے ہوا کہ وہ چاہتے تھے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی خواہشیں بڑھی ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے اندر خود اطمادی اور اس طرح آپ کے شکار ہو رہے ہیں جس کے باعث وہ اب وی لوگز نہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ دنیا سے دور ہو گئے ہیں ان کو ایسا لگ رہا تھا ان کی فین فالونگ کافی تھی لیکن ان کو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا سے کافی دور جا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کافی دور جا رہے ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ وی لوگ نہیں بنائیں گے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں کچھ مخصوص وقت میں کچھ مخصوص فنکشنز ہوگا کریں گے ان میں میں بنا لیا کروں گا لیکن اس سچ پہلی کی طرح وی لوگ اب نہیں بناؤں گا موسیقی 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 مطلب کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں is وقت دنیا کی مہنگی ترین کشتی کو خریدنے جا رہے ہیں اور اس کشتی کے اندر ایک کون کون سے فنکشنز موجود ہیں کشتی میں سے کون کون سے وسائل ہیں کشتی میں سے کون کون س rising CS خلانت عام دنیا کی سب سے مہنگی ترین کشتی ہے اور اس میں تمام فیسلیٹیز موجود ہوگی لکجری قسم کی Library جاتے تو کشتی پر انجوائے کرتے ہیں اور فائک اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کشتی ہے نا یہ ہائیڈروجن سے چلتی ہے اور اس ہائیڈروجن اور آکسیجن جب مل کر یہ کشتی چلائیں گے نا تو اس سے دھوانی بنے گا اس سے پانی بنے گا پانی بنے گا بلکل اور اس کی ایک اور چیز ہے کہ اس کے اندر جو بیک اپ کے لئے انہوں نے ڈیزل کی فارم اس کے اندر رکھی ہے اس میں جم ہے، سپا ہے، سویمنگ پول ہے، اس کے علاوہ آسٹرانٹس ہیں وہ بہت سری ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ مطلب کہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا سیٹی ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس یارڈ کے اس سے پہلے ان کے پاس کوئی بھی کشتی نہیں تھی یہ ان کے پاس پہلی کشتی ہے اور اس یارڈ میں وہ اپنی چھوٹیاں گزارہ کریں گے چھوٹیاں گزارہ کریں گے اور اس کے علاوہ جناب اس کی تردید کی ہے ایک دچ کمپنی نے اس کی تردید کر دی ہے لیکن ابھی تک بل گیٹس کی جانب سے کوئی بھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی سامنے نہیں آئی موسیقی موسیقی جی ہاں سب سے امپورٹنٹ خبر جو کہ لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں میرے جیسے لوگ ہیں جی اکثر چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا خبر ہے آفی خبر چلی انزائیٹی جو ہے آپ کو کبھی انزائیٹی ہوئی ہے ویسے افکورس دیکھیں نیچرلی فیکٹ ہے جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ تھوڑا سا پریشان تو ہو ہی جاتے ہیں اور آپ تھوڑا سا پریشور بھی لے جاتے ہیں اپنی لائف میں لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہمیں اس پر کیسے قابو پارنا اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اصل میں جب انزائیٹی کی میں آپ کو فیز تھوڑی سے بتاتی ہوں کہ اس میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں جب انزائیٹی میں آپ کو کسی بھی بات کی وجہ سے آپ کو تینشن پریشانی زیادہ ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کچھ تو اپنے دماغ میں ان چیزوں سے سوال کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پینک اٹیک کے شکل افتیار کر لیتی ہے لوگوں کو مینز فیل ہونے لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے ان کو تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں لیکن یہ بڑی زیادہ والی کنڈیشن ہے اس کے اندر ڈاکٹر پر آپ کو ضرور جانا چاہیے لیکن جو کچھ ماہر ہیں کچھ ماہرین اس کے لیے آپ کو خود سے جیسے آپ گھر میں ہیں تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں سوچ کر مسئلے مسائل لگ رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں وہ تجویز کی ہیں کہ آپ نے تھنڈی سانس لینی ہے means آپ نے inhale کرنا ہے اور exhale کرنا ہے بالکل اور اس کے بعد پھر آپ نے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے چیزیں نظر آئیں آپ نے تین چیزوں کے نام لینے ان چیزوں کے جو آپ کے سامنے ہیں پھر جو دماغ میں آپ کے problem چل رہی ہے آپ کو اس problem جو آوازیں سنائی دی رہی ہیں لوگوں کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور جو آوازیں سنائی دیتی ہیں آپ نے ان کے تین نام لینے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کوہنی اور اپنے پاؤں کو آپ نے دیکھنا ہے اپنے تچ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہو سکے تو آپ واک شروع کر دیں اور اثر وائز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں احساس کریں کہ کیا ہو رہا ہے فیل کریں اپنے آگوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو میتھا کھانے کا دل کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے اندر لوگوں سائنٹس جو ہیں جو آپ کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ میتھا مت کھائیں میتھا آپ میتھے سے اوائیٹ کریں کیونکہ اس کے اندر آپ کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ویڈ گین تو ہوتی ہے لوگ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو زیادہ کھانا شروع کرداتے ہیں میتھا تو میتھے سے اوائیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کوشش کریں پروٹین لیں پانی لیں تاکہ آپ تھوڑے سے کام فیل کریں خود کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش کریں آپ ہلکی طرف جائیں نہ کہ آپ پرابلم کے بارے میں سوچیں آپ پرابلم آتی ہے دماغ میں لیکن آپ اس کے فیچر میں کیا پرابلم سے ظاہر ہے فیچر میں جو بھی چیز آئے گی آپ نے اس کو جو بھی situation ہوتی ہے آپ نے اس سے لڑنا ہوتا ہے آپ نے اس سے آگے جانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کا solution نکالنا ہوتا ہے آپ solution کی طرف جائیں اور بہت سارے اب تو نیو جنریشن جو ہماری ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ پاسٹ کے بارے میں سوچیں گے کوشش کریں پریزنٹ کے بارے میں سوچیں اس وقت کیا چل رہا ہے اس سے لڑیں اس کو دیکھیں اسے انجوئے کریں تو آپ اس پرابلم کے اوپر کابو پاسکتے ہیں اور ایک اور چیز میں اٹھ کرتا جاؤں کہ پیاروں سے مدد بھی لے سکتے ہیں اس معاملے میں لیکن آپ کو پریشانی ہے آپ پریشان ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں فرنڈ ضرور ہوتے ہیں آپ کے چھانے والے ضرور ہوتے ہیں آپ ان سے ہلپ لیں کہ اس وقت میں پریشان ہوں مجھے بتائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ خود جب آپ زیادہ سوچیں گے اس چیز کو تو آپ پھر زیادہ شکار ہوں گے اس چیز کا انجوئیٹی کا اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی آپ کیا کریں تو یقین ہے آپ کے جو چھانے والے آپ کے جو دوست آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں اس حوالے سے بالکل جی جناب اس وقت ہم بات کریں گے آج کے آخری خبر جو شامل کرنے والے پریگرم میں اسٹریلیا کے شہر انگم میں اس وقت چمگادروں کا حملہ ہو چکا ہے اور پورے اسٹریلیا شہر کو انجل غار بنایا ہوا ہے اس وقت اور بڑے پریشان ہیں وہاں کے لوگ اور کہا جاتا ہے کہ خوف و حراس پھیلا ہوا پورے لوگوں میں وہاں پر اور اس چمگادروں سے کس طرح سے کابو پایا جا سکتے اس جو وہاں کی حکومت ہے اس کے اوپر لا عمل ٹہہ کر رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جانوروں کے پرندوں کے بھی رائٹس ہیں تو یہاں آپ اس کو مار بھی نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کو کابو پانے کے لیے جو حکومت ہے اس وقت اقدامات کر رہی ہے اور یہ بہت جلد کابو پا لیا جائے گا لیکن جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے لوگ اپنے آفیسز کی جانب نہیں جا رہے یونیورسٹی بچے نہیں جا پا رہے سکول نہیں جا پا رہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت لوگوں میں خوف و حراس ہے اور وہ بہت پریشان ہیں اور چمگادروں کی تعداد ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ بڑھ گئی ہے بڑی خوفناک صورتحال ہے سکولز ہاسپٹلز اور ان جگوں کے اوپر انہوں نے زیادہ بسیرہ کی اور ہیلیکاپٹر سروس جو امرجنسی میں جن کو شدید امرجنسی ہونا وہ ہیلیکاپٹر سروس تک انہوں نے بند کر دی ان پیشنٹس کے لئے جی یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں کومنٹ کریں فیس بک پہ بھی سبسکرائب کریں ہم ٹویٹر پہ بھی ہیں انسٹا پہ بھی ہیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو ہمیں ضرور فالو کریں ہمیں کومنٹ کریں ہم ضرور آپ کو فیڈبیک دیں گے آپ کی فیڈبیک بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ